جہن ساتھیوں ساتھیوں آپ کے لیے یوپی پولیس کی سپورٹس برتی کے بعد ایک اور خسکبری نکلی کے آئیے آر پی ایف کی طرف سے آر پی ایف کی برتیاں آپ کی جنوری سے شروع ہو جائیں گی مطلب یہ ہے کہ آپ کا جنوری سے فرم بننا اسٹارٹ ہو جائے گا ساتھیوں آپ کو بتا دوں اس میں آر پی ایف کے کونسٹیبل اور ایس آئی کے دونوں کے فرم نکلیں گے جو کی جنوری سے اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے اگر اس میں کل پدوں کی بات کریں تو بار ایف چار سو چھتر پد رہیں گے آپ کے لیے اور آپ کو بتا دوں ساتھیوں کہ آپ کے لیے یہ برتی دو ایر اٹھارے میں نکلی تھی دو ایر اٹھارے کے بعد اور دو ایر اٹھارے میں نو ایر کے قریب پد نکلے تھے نو ایر پلس اور پانچ سال بعد آر پی ایف کی برتی نکلی ہے جس میں کہ کونسٹیبل اور ایس آئی کی برتی ہونی ہے آپ کا فرم جنوری سے اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا ساتھیوں اس لیے ساتھیوں اپنی تیاری میں جھٹے رہیے اور یہ برتی پانچ سال بعد دیکھنے کو ملی ہے اس بار اس بار آپ کا موقع ہے سیلیکشن پانے کا دیکھتے ہیں ساتھیوں اس کے ٹوٹل پد ٹوٹل پد بارہ یا چاس سو چھتر پد ہیں اور اس کے فرم کب سے برے جائیں گے اس کے فرم جنوری سے برے جائیں گے جنوری دو یار چو بیس سے اور فرم اپلائی ایک مہینے تک کا سمیہ ملے گا آپ کو جو کہ فروری دو یار چو بیس تک آپ کے فرم برے جائیں گے کونسٹیبل کی بات کریں تو اس میں نو ہیار پلس پد ہیں نو کونسٹیبلوں کے لیے اور ایس آئی کے لیے تین ہیار پلس پد ہیں جس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان دونوں کا ایک جام پیٹرن سیم ہی رہتا ہے اس لیے آپ کو ساتھیوں دونوں کی مہیند کرنی چاہیے اب ساتھیوں ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں کہ کونسٹیبل کے لیے ایج کتنی رہے گی کونسٹیبل کے لیے ایج نیون تم 18 برس اور ادھکتم 25 برس رہے گی یہ عمر آپ کے جنرل کے لیے ہے یو آر کے لیے انریزرب کیٹگری کے لیے وو بی سی بات کریں تو وو بی سی والوں کو تین سال کی چھوٹ دی جائے گی اور اسی ایشٹی کی بات کریں تو ان کے لیے پانس سال کی چھوٹ دی جاتی ہے اب ساتھیوں بات کرتے ہیں سو اسپیکٹر کی سو اسپیکٹر کے لیے ایج کریٹریہ 20 سے 25 سال رہتا ہے مطلب یہ ہے منیموم عمر 20 سال اور ادھکتم 25 سال ہونی چاہیے یہ انریزرب بالوں کے لیے ہے اور وو بی سی بالوں کے لیے بات کریں تو تین سال کی چھوٹ ہے اور اسی ایشٹی کے لیے پانس سال کی چھوٹ ہے یہ بات ہو گئی آپ کی ایج ریلیکسیشن کی اب بات کرتے ہیں ساتھیوں پی ایشٹی کی پی ایشٹی میں میل کے لیے کتنا رہے گا اور فی میل کے لیے کیا رہے گا اس میں آتے ہیں آپ کے ہائٹ اور چیسٹ ہائٹ کتنی رہے گی اور چیسٹ کتنا رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں میل کی میل کے لیے 165 سنٹی میٹر ہائٹ مانگی جاتی ہے یہ جنرل اور او بی سی کے لیے ہوتی ہے ایسی ایشٹی کے بات کریں میل پرسوں کے لیے تو 160 سنٹی میٹر ہوتا ہے اور فیمیل کے لیے بات کریں انریجرب کے لیے تو 157 سنٹی میٹر محلاؤں کے لیے رہتا ہے OBC اور انریجرب کے لیے جنرل جیسے کہتے ہیں اب بات کریں SC-ST کی فیمیل کے لیے تو اس کے لیے 152 سنٹی میٹر رہتا ہے چاہے SC کے لیے ہو چاہے HD کے لیے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کی چیسٹ کے لیے تو میل کے لیے رہتا ہے 80 سے 50 سنٹی میٹر یہ رہتا ہے جنرل اور OBC کے لیے سیم رہتا ہے 80 رہتا ہے آپ کا منیمم بینا فلاو اور 85 رہتا ہے آپ کے فلاو کے ساتھ 5 سنٹی میٹر آپ کا فلاو مانگا جاتا ہے اب بات کریں SC اور HD کینڈی ریٹ کے لیے تو اس میں 76.2 آپ کا رہنا چاہیے بینا فلاو کے اور 81.2 ہونا چاہیے آپ کا فلاو کے ساتھ یہ رہتا ہے آپ کے لیے SC اور HD کینڈی ریٹ کے لیے محلاؤں کی اس میں معاف نہیں ہوتی ہے پی ایش ٹی کی بات کریں تو اس میں جو یہ سیم رہتی ہے اب بات کرتے ہیں RPF کے فیجیکل کے لیے فیجیکل میں میل کے لیے ہوتا ہے 1600 میٹر پانچ منٹ 45 سیکنڈ میں میل کو اپنی ریس پوری کرنی ہوتی ہے پروسوں کے لیے پروسوں کے لیے لانگ جمپ چودہ فیٹ کی ہوتی ہے اور ہائی جمپ چار فیٹ کی ہوتی ہے اب محلاؤں کی بات کرتے ہیں محلاؤں کے لیے کتنی رہتی ہے ریس محلاؤں کے لیے 400 میٹر ریس رہتی ہے جو کہ 3 منٹ 40 سیکنڈ میں آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے محلاؤں کے لیے لانگ جمپ کی بات کریں تو 9 فیٹ محلاؤں کے لیے ہائی جمپ کی بات کریں تو 3 فیٹ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں سو اسپیکٹر کے لیے میل اور فیمل کے لیے کیا رہتا ہے میل جو ایسا ہی ہوتے ہیں ان کے لیے 1600 میٹر 6 منٹ میں 30 سیکنڈ 6 منٹ 30 سیکنڈ میں آپ کو ریس کرنی ہوتی ہے لانگ جمپ 12 فیٹ ہائی جمپ کی بات کریں تو 3 فیٹ 9 انچ یہاں پر آپ کو سمیہ ادھک ملتا ہے اور دوری تھوڑی کم کر دی گئی ہے کونسٹیبل کے مقابلے اب محلاؤں کی محلاؤں ایسا ہی کے بارے بات کریں تو ان کو بھی 800 میٹر کی ریس 4 منٹ میں کرنی ہوتی ہے اور لانگ جمپ کی بات کریں تو 9 فیٹ کی لانگ جمپ ہوتی ہے اور ہائی جمپ کی بات کریں تو 3 فیٹ ہائی جمپ ہو رہتی ہے ان کے لیے اب بات کرتے ہیں ساتھیوں ایک جمپ پیٹرن کی اس کا ایک جمپ پیٹرن کیا رہتا ہے اس میں جی ایس اور جی ایس جی ایس اور جی کے مطلب یہ ہے آپ کے اس میں سے رہتے ہیں 50 پریشن اور میت کے رہتے ہیں 35 پریشن ریجننگ کی بات کریں تو آپ کے 35 پریشن رہتے ہیں اس پرکار آپ کے 120 پریشن بنتے ہیں اور آپ کو بنتے ہیں اس میں ساتھیوں آپ کی نگیٹیب مارکنگ رہے گی نگیٹیب مارکنگ رہے گی آپ کی ونوائی تھرڈ اگر آپ کا تین آپ کے غلط ہوتے ہیں تو آپ کا ایک صحیح کاٹ لیا جائے گا آپ کو اس اگزام کو کرنے کے لیے آپ کو نبی منٹ کا سمیں ملتا ہے دیکھیں ساتھیوں ٹائم نکالیں تو آپ کو ایک منٹ سے کم سمیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا اگزام سمیں آپ کا آپ کے اگزام کو ٹف بناتا ہے یہاں پر ایک نوٹس کرنے لائے کی بات یہ ہے کہ ایس آئی اور کونسٹیبل کے لیے ایک جم سیم رہتا ہے تو ساتھیوں آپ اپنی اچھی سی تیاری کریں اور آپ کو جس میں آپ کو ایس آئی یا کونسٹیبل جس کی بھی تیاری کرنے آپ مل لگا کے کریں آپ کا اس بار سیلیکشن جرور ہوگا ساتھیوں ساتھیوں انفرمیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں جائے ہند جائے بھارت